How to install Ubuntu operating system in Windows 11 using VirtualBox آج کی اس ویڈیو میں ہم Ubuntu کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے Windows 11 میں اگر آپ Windows 10 بھی use کرتے ہیں تو آپ بالکل اسی طرح سے Ubuntu operating system کو انسٹال کریں گے تو اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرور پڑی گی ایک ہے Ubuntu operating system کی ISO image file اور دوسرا ہے virtual box تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں سب سے پہلے download کیسے کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنے کمیوٹر میں یا لیپ ٹپ میں جو بھی use کرتے ہیں وہاں پر کوئی بھی ایک web browser open کرنا ہے web browser open کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر سب سے پہلے virtual box آج کرنا ہے virtual box آج کرنے کے بعد virtualbox.org اس کی official website سب سے اوپر آئے گی آپ نے اسے open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر download virtual box 7.0 کا option ہوگا آپ نے یہاں پر click کرنا ہے تو سب سے اوپر window host کا option ہوگا آپ نے یہاں پر window host پر click کرنا ہے تو اسے آپ نے اپنے کمیوٹر میں download کرنا ہے 106 MB کی فائل ہوگی جو آپ نے Visualbox کی فائل کو ڈاؤنڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ڈاؤنڈ کر لیا ہے ڈاؤنڈ کرنے کے بعد میں اسے یہاں سے ڈیسٹ اپر لے کے آتا ہوں اپن فولڈر میں جاؤں گا اور میں یہاں پر اس کو ڈیسٹ اپر موو کرتا ہوں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن تو کی ISO image فائل کے ساتھ سے ڈاؤنڈ کرتے ہیں آپ نے براؤزر میں جانا ہے وہاں پر آپ نے ابن تو ڈاؤنڈ ساچ کرنا ہے ابن تو ڈاؤنڈ ساچ کریں گے تو یہاں پر اس کے official website سب سے اوپر آجائے گی ابن تو ڈاٹ کام آپ نے اسے اپنے کمیٹر میں اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو آپ یہاں پر ابن تو کی جو ڈاؤنڈ پیج ہے وہاں پر آجائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنڈڈ ابن تو ڈیسٹ اپ آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ڈاؤنڈوڈ 22.04.4 آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور ابن تو کی ISO image فائل جو ہے وہ آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے 3GB کی فائل ہوگی میں نے اسے already ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے پہلے سے یہ ڈاؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ virtual box کے اپنے کمیٹر میں انسٹال کرتے ہیں تو آپ نے virtual box کو بھی اپنے کمیٹر میں انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے finish button click کرنا ہے تو virtual box آپ کے سامنے کچھ اس سان سے open ہو کر آئے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو new کا ایک button رائے گا آپ نے یہاں پر اس سے new button click کرنا ہے new button click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا page open ہوگا یہاں پر name کا option ہے جیسے کہ میں open to لکھ دیتا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد folder کو option ہے یہاں پر آپ کا operating system انسٹال ہوگا اگر c drive میں آپ کی جگہ کم ہے space کم ہے تو آپ کسی بھی دوسری drive میں open to operating system کو انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں d drive کو select کرتا ہوں یہاں پر ایک نیا folder create کرتا ہوں open to اس کا نام رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس folder کو یہاں سے select کرنا ہے select کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو location کی for installation location ہے وہ change ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے ISO image file کو select کرنا ہے یہاں پر آپ نے other میں جانا ہے desktop پر جانا ہے جیسے کہ یہاں پر میری ISO image file جو ہے وہ desktop پر پڑی ہے تو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کو open کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ISO image file بھی یہاں پر select ہو چکی ہے skip کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے base memory ہے میں اسے یہاں پر increase کر دیتا ہوں اس کے بعد processor کو option ہے میں یہاں پر تقریباً four processor کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے میں بھی آپ کو چیک کر رہتا ہوں task manager میں جا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو processor ہے وہ core 6 ہے اس لئے میں یہاں پر سے increase کر دیتا ہوں تو آپ نے اسی طرح سے increase کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے disk image کا size ہے وہ یہاں پر تو سا increase کر دینا ہے minimum 60 GB تو ہونا چاہیے میں یہاں پر 100 GB کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے finish button پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں open 2 operating system کا جو option ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اور اس کی جتنی بھی detail ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آجائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے display میں جانا ہے اور یہاں پر video memory کو آپ نے یہاں سے increase کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے okay button پر کلک کر دینا ہے اب آپ کو یہاں پر اوپر start کا ایک button در آئے گا آپ نے یہاں سے start button کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ start button کلک کریں گے تو یہاں پر virtual box open ہو جائے گا اور اس میں open 2 operating system کی جو installation ہے وہ start ہو جائے گی آپ نے میں یہاں پر اس کا جو size ہے وہ ان کی کرتا ہوں آپ نے یہاں سے enter button پرس کرنا ہے enter button پرس کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر open 2 operating system کی installation آپ کے سامنے آئے گی یہاں سے آپ نے language select کرنی ہے جیسے کہ یہاں سے میں english language select کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے install open 2 پر کلک کرنا ہے install open 2 پر کلک کریں گے تو اس کے بعد keyboard layout ہے آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے continue کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے erase disk and install open 2 option ہو گیا آپ نے یہاں سے select کرنا ہے continue کرنا ہے اس کے بعد آپ نے location select کرنی ہے اور continue کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا کوئی نام لکھنا ہے جیسے کہ میں اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پر automatic نیچے دیکھ سکتے ہیں computer name اور username لکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں username کو تھوڑا سا change کرتا ہوں جیسے کہ technical fix کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ نے password کرنا ہے دونوں جگہ پر وہ password جو آپ open 2 operating system کو login کرتے ہو دیں گے تو میں دونوں جگہ پر same password type کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue button پر click کرنا ہے continue button کریں گے تو یہاں پر آپ کی فائل کابی ہوگی تین سے جارمنٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کا یہاں پر اور اس کے بعد installing system ہوگا اور یہاں پر آپ کے تقریباً 15 سے 20 minute لگ جائیں گے کیونکہ کسی بھی طرح کے operating system کو اس جگہ پر 15 سے 20 minute لگ ہی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر restart 9 button اس کے بعد آپ نے password ٹائپ کرنا ہے جو password سیٹ کیا تھا اور آپ نے interpreter press کرنا ہے جیسے interpreter press کریں گے تو آپ open to operating system میں آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ open to operating system مکمل طور پر install ہوکر میرے سامنے آ چکا ہے ڈسپلی سیٹنگ میں جا کر میں یہاں پر اس کا سکرین سائز جو ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 1920 10 80 کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سکرین سائز ہو چکا ہے میں یہاں سے سکرنی کلوز کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں سے view میں جانا ہے اور یہاں سے فل سکرین کرنا ہے سکرین ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو start بٹن دیا گیا ہے جتنے بھی default software آپ اپلکیشن پرگرام میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپر اوپر ایک default ویب دور دی گیا ہے اس کے بعد ایمیل کلائنڈ ہے یہاں پر ایمیل اگر کی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے کسی بھی software کو اپنے اوپن اوپنی سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں رائی کلک کرتا ہوں جتنے بیگ اپشن دیئے گئے اس کے بعد اپشن ہے یہاں پر بہت آسان طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یہ کالی لینے سے بہت آسان ہے اس کے بعد کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پاور آف اور لگ آٹ کپشن ہے نیچے سسپین ہے ری سٹارٹ ہے پاور آف ہے لاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لاک بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے اس کو پاور آف کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے پاور آف کریں گے تو آپ کا جو اوپن سسٹم ہوگا وہ یہاں پر شٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے دوبارہ سسٹم آن کرنے کے لئے آپ نے سی بس start بڑھ م کلک کرنا ہے تو آپ کا اوبند operating system یہاں سے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ کالی لینیس اور ونڈوز 10 انسٹال کرنے کا طریقہ بھی میں اپنے چینل بتایا تو آپ ان کی ویڈیو بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں تو بہت آسان طریقے سے اوبند operating system کو ونڈوز 11 یا ونڈوز 10 میں اگر آپ پاس PC ہے یا لیپ ٹاپ ہے بلکل اسی طرح سے انسٹال کریں گے اور آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سفرہ نہیں کرنا پڑے گا آپ ویرچول باکس میں ایک normal operating system کی